گازہ کے رافہ پر آکرمن کرنے سے پہلے ازرائیلی سینہ اس بات کی بار بار دعائی دے رہی تھی کہ یہ رافہ میں ہماس کی کم سے کم چار بٹالینوں کا گڑھ ہے اور گازہ سے ہماس کے صفائے کے لیے رافہ پر حملہ کرنا ضروری ہے اور اب جب آئی ڈی ایف رافہ میں گھوچ چکی ہے تو اس کا یہ دعویٰ سچ ثابت ہوا ہے کیونکہ رافہ میں چاروں طرف سے ازرائیلی سینہ کے اوپر ہماس کے لڑاکے بم اور گولے برسا رہے ہیں دراصل ہماس کی سینہ شاکھا الکاسم بریگیڈ نے رافہ بورڈر کروسنگ کے پاس آئی ڈی ایف کے اوپر کئی راؤنڈز موٹر گولے دا گئے ہیں اور الکاسم کے ساتھ الکاسم بریگیڈ بھی آئی ڈی ایف کے اوپر ٹوٹ پڑی تھی الکاسم بریگیڈ نے آئی ڈی ایف کے اوپر اسی علاقے میں ساٹھ ہیم ایم کے موٹر گولے دا گئے ہیں اس کے علاوہ اسرائیلی فوج پر بڑے کیلبر موٹر گولوں سے بھی حملہ کیا گیا ہے یہ حملہ السلام کے پاس کیا گیا ہے اس کے علاوہ لیبریشن آف پیلسٹائن نیشنل ریزیسٹنس بریگیڈ نے بھی اسرائیلی سینہ کے اوپر ایک سو سات ایم ایم راکٹ آٹلری فائر کی ہے وہیں پوروی رفع میں الکاسم کے لڑاکوں نے کچھ اسرائیلی سینکوں کو نشانہ بنایا ہے الکاسم بریگیڈ نے اس کا ایک ویڈیو بھی جاری کیا ہے جس میں آئی ڈی ایف کے سینک ایک کھنڈر پڑی ایمارت کے بھی تر آ رہے ہیں اور تب ہی الکاسم کے لڑاکے ان کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں اور اسی ویڈیو میں دکھ رہا ہے کہ کیسے دور کھڑے آئی ڈی ایف کے مرکاوہ ٹینک پر بھی الکاسم کے لڑاکے راکٹ لانچر سے حملہ کر دیتے ہیں جس میں زوردار دھماکہ ہوتا ہے اس کے بعد تل ال ہوا میں نیٹزری میکسز میں ہماس کے لڑاکوں نے اسرائیلی سینکوں پر ایک سنائپر آپریشن بھی کیا ہے ہماس کے اس ویڈیو میں صاف دکھ رہا ہے کہ کیسے ہماس کا ایک لڑاکہ سنائپر رائیفل سے دور کھڑے اسرائیلی سینکوں پر گھات لگاتا ہے اور تب ہی اسرائیل کے یہ سینک ایک سین نیوہن کے پاس کچھ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہی اسی وقت ہماس کا لڑاکہ ان میں سے ایک سینک کے اوپر فائر کر دیتا ہے جس کے بعد آئی ڈی ایف کا جوان ترند زمین پر گر پڑتا ہے نیٹزریم کے علاوہ التقدم ایکسس اور الجائتون میں الکچ بریکیٹ نے بھی اسرائیلی سینکوں پر ایک بہت بڑا حملہ کیا ہے یہاں پر ایک بلڈنگ میں اسرائیلی سینک پوزیشن لیے ہوئے تھے تب ہی ان کے اوپر ہماس کے لڑاکے دنہ دن راکٹ فائر کر دیتے ہیں اور اسی ویڈیو میں ایک بلڈنگ کے نیچے قریب تین سے چار آئی ڈی ایف کے جوان آتے دکھ رہے ہیں جن پر ہماس کے لڑاکے راکٹ اٹیک کر دیتے ہیں اسی ویڈیو میں ہماس کے کچھ لڑاکے لانچرز میں راکٹ بھر بھر کر داگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں حالانکہ یہ راکٹ کہاں گرے ہیں ان کی جانکاری نہیں ملی ہے اس کے بعد جبالیا کیمپ میں تو ہماس نے اسرائیل کے دو ٹینکوں کو ایک جھٹکے میں اڑا دیا ہماس نے اس کا ایک ویڈیو بھی جاری کیا ہے ہماس کے اس ویڈیو میں صاف دکھ رہا ہے کہ کیسے ہماس کا لڑاکا ایک گھر کے بھی ترچھپ کر سامنے سے گزر رہے آئی ڈی اف ٹینکوں پر دنا دن دو بار راکٹ داگ دیتا ہے جن میں زوردار دھماکہ ہوتا ہے اس کے بعد گازہ کے سینٹرل گورنیٹ کے کھلے میدان میں اسرائیل کے کچھ سینک اور سیننے واہن اکھٹا ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اور تب ہی الکودز کے لڑاکے اسرائیلی سینکوں کے اس جماوڑے پر ایک کے بعد ایک راکٹ اور بموں کی جھڑی لگا دیتے ہیں موسیقی موسیقی شکریہ موسیقی 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 موسیقی